میرا خدا ہے ہر سال گرمی آتی ہے سردیاں آپیر اللہ کی شان دیکھو اللہ قریب قرآن مجید میں فرماتا ہے رب المشرفین و رب المغربین یہ بھی سوال زین میں آتا ہے مشرف تو ایک ہے مغرب ایک ہے قرآن کہتا ہے کہ دونوں مشرفوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے فَبِعِي أَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھکلا ہوگی اب توجہ کیجئے گا ایک مغرب یہ دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب یہ کیا ہے اب سنو سائنس بھی کہتی ہے نہیں جناب دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں وہ کیسے ہیں ایک گرمیوں کا مشرق ہے ایک سردیوں کا مشرق ہے ایسے ہی کہ ایک گرمیوں کا مغرب ہے ایک سردیوں کا مغرب ہے سورت چھے ماہ شمالی دنیا اور چھے ماہ جنوبی دنیا میں ہوتا ہے سورت جب شمال میں ہوتا ہے تو شمالی دنیا پاکستان شمال میں آتا ہے اس میں موسم میں گرمہ ہوتا ہے مگر آپ کو پتہ ہے جب ہمارے گرمی ہوتی ہے تو دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی ہے اب اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں ساؤدرن ہیمیسفیر اور نوردرن ہیمیسفیر ہم اس وقت نوردرن ہیمیسفیر میں ہیں پاکستان، انڈیا، انگلنڈ یہ سب نوردرن ہیمیسفیر میں ہیں سردیاں شنو ہو گئی مگر آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا، نیوزیلنڈ، ساؤدھ افریقہ یہ ساؤدرن ہیمیسفیر میں ہیں یہ اب تو سائنس کی سوڑنے جانتی سبجھیں گے بات کو اللہ کی شان دیکھو جب ہمارے یہاں شدید سردی ہوتی ہے وہاں شرید گرمی ہوتی ہے ہمارے ہاں جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے وہاں جون جولائی میں براب داری ہو رہی ہوتی ہے ایک ہی دنیا ہے، ایک ہی سورج ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس وقت سورج وہاں پر ہے تو یہاں پر سردی ہے جب سورج یہاں پر ہے تو وہاں پر اس کی پوری تفصیل ہے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن کبھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ناردر ہیمیسفیر اور ساؤدر ہیمیسفیر کیا ہے میں جون جولائی میں ایک بار ساؤدھ ایفریقہ گیا میں نے اپنی آنکھوں سے وہ برف پڑھتے دیکھی پاکستان فون کرتا کہتا 45 دگری ٹیمپریچر ہے بہت گرمی ہے حالت بری ہے ہم کمبل لوڑ کر وانس ہوتے تھے یہ اللہ کی شان ہے ایک ہی دنیا ہے اس میں اس طرح کے موسم ہے تو اللہ کریم اپنی قدرتیں بتاتا ہے رب المشرفین و رب المغربین فبئی اعلی ربکو ما تکذبان اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب اس سردی کے اندر جو گرم لباس ہمیں ملتا اب دیکھو اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیسے کی ہم گرم لباس پہنتے ہیں نا کبھی ہم نے سوچا کہ گرم لباس ملتا کیسے جاکٹ پہنتے ہیں چھول پہنتے ہیں سویٹر پہنتے ہیں یہ اون سے بنتے ہیں اون کہاں سے آتے ہیں مکری اور بھیڑ کی جانوروں سے یہ خون حاصل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَالْغَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ بَمِنْهَا تَقْلُونَ اور چوبائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں اور ان میں سکھاتے ہو ذرا سوچو تو صحیح کتنا عظیم رب ہے جس نے دنیا کی تمام مخلوق کو ہم انسانوں یعنی اشرف المخلوقات کے فائدے میں لگا دیا یہ جانور بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں پھر کیوں نہ کہیں اچھا یہ آگ یہ کتنی بڑی نحمت ہے کبھی سوچ آم میں آگ ہم سوچتے چلا اگر آگ نہ ہو تو ہمارے کتنے کام بسکتے ہو جائیں اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ہم نے اسے جہنم کی یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ پاک ہے ورپ جس نے درختوں میں ہمارے آگ جلانے کا ایندن پیدا فرما دیا آج کل تولہ کے کرم سے بہت سارے طریقے ایندن کے پیدا ہو گئے ہیں گوئیلا گیس تیر ان کی ذرم آسانی سے آگ جلا کر ہمیں ضروریات پیر پوری کر لیتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو پتائے جو گرم پانی ہم یوز کرتے ہیں سردیوں میں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن میں رب فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْوَإِذِنَّ عَلِ النَّعِيْكِ پھر دیشتک جلور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا علماء اکرام فرماتے ہیں سردیوں میں جو ہم گرم پانی استعمال کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اب گرم پانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہاتھ کے بارے میں پوچھا جائے گا حرام کام کیے یا حلال کیے آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا آنکھ حرام دیکھتی تھی یا حلال دیکھتی تھی زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا گھونگا نہیں پیدا کیا تو جو زبان والا بنایا کیا گالیاں دینے کے لئے زبان دی تھی غیبت جھوٹ بھوٹ کرنے کے لئے زبان دی تھی یا اللہ کا ذکر کرنے کے لئے زبان دی تھی پنجابی شاعر کہتے ہیں یہ آزا کیوں دی ہے رب نے پتا ہے دلیا دلی بنایا ہے تاریف لئی زبان دلیا دلی بنایا ہے تاریف لئی زبان اکھیاں بڑائیاں سونے دے دی دا واسطے اکھیاں بڑائیاں سونے دے دی دا آزا تو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے نعمتیں پوچھا جائے گا جو نعمت جس کو ملی ہے اسے پوچھا جائے گا اب آؤ یہ سردی کی نعمت جو ہمیں ملی ہے اچھا میں ایک بات اور کرلوں پھر اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلتا ہوں میں نے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی برکت سے ساری دنیا میں سفر کیا میں نے بہت ممالک دیکھے مگر آپ کو بتاؤں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں یار پاکستان میں مزا نہیں ہے تو پاکستان کا موسم اچھا نہیں ہے آپ دنیا میں چونکہ گئے نہیں ہیں وردہ پاکستان کتنے لحاظ سے کتنی بڑی نعمت ہے میں صرف یہ والی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں نے بڑی بڑی دنیا دیکھی ہے صرف یوکے کی مثال دیکھیں یوکے کے یورپ کے لوگ گرمی کو ترستے ہیں آپ سوچھیں نا سارا سالی سردی ہو سارا سالی پارش ہوتی رہے نہ بار نکل سکے آپ نہ گھر سے نکل سکے تو بندہ تھک جاتا ہے بٹامٹ ٹیکی کمی کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ کو دوب نہیں ملتی ہے آپ یقین کریں جس دن دوب نکل آیا یوکے میں لوگ خوشی کے مارے بار نکلتے ہیں کہ آپ سن نکل آیا مبارکواز جناب دوب آئی ہے اللہ نے پاکستان کو جو نعمت دی ہے کہ ادھر سردی بھی ہے ادھر گرمی بھی ہے اچھا پھر جو ہمارے دن ہے نا یہ کتنی بڑی نعمت ترخواست دور پر جو نمازی لوگوں کو ان کو شاید اندازہ نہیں ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں برمنگم میں تھا تو میں نے دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن خولی کہ بھئی نماز کا جو ٹائم ہے وہ کب ہوگا آپ کو بتائیں عشاء کا ٹائم کتنے بجے شد ہو رہا تھا رات ایک بچ کے چالیس منٹ میں اور ایک بچ کے پچپن منٹ پر یہ دو بجے ختم بھی ہو رہا صرف بیس منٹ کے لیے اس دن برمنگم میں عشاء کا ٹائم آنا تھا میں نے کہا یا خدا یہ میں کس ملک میں آ گیا اب جس کو نماز پڑھنی ہے اس کو تو پڑھنی ہے پہلے تو پونے دو بجے تک جاگو اور وضوح کر کے ریڈی رہو بیس منٹ میں ٹائم ختم بھی ہو جانا ہے میں نے کہا ماشاءاللہ ہمارے یہاں پاکستان عشاء پڑھو ساری رات عشاء پڑھنے کٹھائیں آپ کو بتا ہے تقریباً پینتالیس سے پچاس راتیں یورپ میں ایسی آتی ہیں جس میں عشاء کا وقت نہیں آتا بی نائٹس کیلاتی ہیں مغرب کا وقت آئے گا پھر فجر کا وقت آ جائے گا عشاء کا وقت نہیں آتا اب وہ الگ اس کی شرعی مسئلیں بہت سارے ہیں کہ پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں میں نے الحمدللہ یورپ میں ایسے بھی روزے رکھیں اور دیکھیں ہیں کہ رات سارے نو دس بجے گیارہ بجے جا کے افطار ہوتا ہے کچھ رمضانیں جو گرمی میں آتی ہیں ہمیں یوکی کے سلائم میں بتاتے ہیں کہ گیارہ بجے افطار ہوتا ہے اور ایک بجے فجر ہوتی ہے ان دو گھنٹوں میں بغرب بھی پڑھنی ہے عشاء بھی پڑھنی ہے تراوی بھی پڑھنی ہے کھانا بھی کھانا ہے یعنی کورا پہینہ مسجد میں کیا ہوتا ہے افطار کا انتظام ہوتا ہے کھانے کا انتظام ہوتا ہے پھر تراوی ہوتی ہے پھر فجر ہوتی پھر گھر جاتے ہیں یعنی جو کھانے پینے کے ٹائم میں جو نماز ہی ہے اس کو مسجد میں ہی گزارنا پڑتا ہے گھر جانے آنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا اس میں بغرب پڑھنی ہے عشاء پڑھنی اس میں تراوی اس میں کھانا مجھے ایک بار اسلام میں رکھا ذرا ہم بھلے ہمارا پاکستان بھلا چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھتے رات پوری ملتی ہے بہت بڑی نعمت ہے اچھا آپ کو پتا ہے یہ تو ہوگا ہی گرمیوں کی دن سردیوں کی دن میں پتا ہے کیا حال ہوتا بھی سردیوں کی دن ہے یورپ میں چار بجے ساڑھے چار بجے مغرب ہو جاتی ہے پانچ ساڑھے پانچ بجے عشاء ہو جاتی ہے صبح آٹھ بجے جا کے فجر ہوتی ہے ساری اچھا اندھیرہ ہی اندھیرہ سارا دن اچھا میں ایک بار نوروے گیا نوروے دنیا کا وہ ملک ہے جس میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں چھے مہینے دن ہوتا ہے چھے مہینے رات ہوتی ہے یہ آپ کی دنیا میں ہی وہ ملک ہیں اب وہ اندھیرے میں تو چھے مہینے گرے اندھیرے میں ہی ہیں لائٹ جل رہی ہیں کاروبار بھی ہو رہا ہے نیند بھی ہو رہی ہے میں آپ کو بہت ساری ایکسیمپلز ہیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو یعنی وہاں پر لوگ اندھیرے میں کام پہ نکلتے ہیں کبھی سوچا آپ نے کیونکہ صبح ساتھ بج گئے لیکن اندھیرہ ہی ہے اچھا وہاں جب لنچ کرنے آرہے ہیں گھر پہ اندھیرہ ہو چکا ہے کیونکہ چار بجے تو عشاء ہو گئے عجیب و غریب معاملات ہیں اب ہم کیسے لائف بزارتے ہیں فجر کے بعد ناشتا زور کے بعد دوپیر کا خانہ مغرب کے بعد کاروبار بن عشاء کے بعد رات کا خانہ پھر آسو آرام کرنا کتنا نمازوں کے ساتھ ہمارا شیڈول بنا ہوا یہ نعمت سمجھو جو باہر جاتا ہے اور ان ممالک میں جاتا ہے پاغل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ کیسے ہوگا ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ ہوگا یعنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے بازوں کا روزہ رکھنے کو جی چاہ رہا ہے رات گیارہ بجے افتار ہو رہی ہے بندہ بولے تو بہت تف ہو جاتا ہے تو یہ بھی پاکستان پر یہ خاص طور پر یہ جنوبی ایشیا کے علاقے ہیں ہماری زندگی بڑی آسان ہے میں تقریباً بارہ چودہ گھنٹے کا دن مل جاتا ہے دس گیارہ بارہ گھنٹے کی رات ملتی ہے رات کی نیند ملتی ہے بہت سارے ملک میں تو رات ہی نہیں آتی مغرب کے بعد فجر آ جاتی ہے بچارے دن میں ہی سورے ہوتے ہیں تو یہ باڈی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سہت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے اب آؤ سردیوں میں اللہ والے کتنے خوش ہوتے تھے سردی آئیے ہیں ہاں اللہ والے بڑے خوش ہوتے تھے دیکھو بات ذہن کی ہے کچھ لوگ بیسی خوش ہوتے ہوں گی سردیوں کی راتیں نمیدرہ دوستوں کے ساتھ لپ شپ میں ٹائم زیادہ ملے گا ماد اللہ تاش کھلنے میں فلمیں دیکھنے کا ٹائم ملے گا اللہ والے کہتے ہیں سبحان اللہ بلکہ نبی پاک کا سال پہلے فرمان سن لو آقا فرماتے سردی کا موسم تو مومن کا موسم بہار ہے جو مومن ہے نا اس کے لیے موسم بہار ہے کہ اس میں دل چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن اس میں روزہ رکھتے ہیں اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ اس میں قیام کرتے ہیں راتیں لمبی ہیں نین بھی ہو جاتی ہے عبادت بھی ہو جاتی ہے یہ مومنوں کے لیے تو نعمت ہو گئے ہیں اگر روزہ رکھنے کا ذہن ہو جنتی صحابی حضرت عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسم سرما کی آمد پر اس سردی کو خوش آمدے اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے اب ذہن ہو تو بندہ کہہ ہاں یار دھائی تین بجے تو لنچی کرتا ہوں تو ساڑھے پانچ پانچ چھے میں تو مستار ہو جائے گا دو گھنٹے بھی زیادہ بوخہ رہنا ہے اور پسیدہ بھی نہیں مکلتا اتنی گرمی بھی نہیں لگ رہی تو میں نفلی روزوں رکھ کے برکتیں لوٹ سکتا ہوں اور نفلی روزوں کی فضیلت کیسی ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس نے سواب کی امید رکھ کے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے دوزف سے چالیس سال کی مصافت کے مطابق دور کر دے گا ایک روزے پر یہ فضیرت ہے تو ماشاءاللہ جو بہت سارے نفلی روزے رکھیں سبحان اللہ تو اہم میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں سردی میں عبادت بڑھانی چاہیے رات تحجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کافی تنبید آت ہے جلدی سو جائیں تحجد میں اٹھ سکتے ہیں کم از کم فجر تو پڑھے نا سردی میں فجر پڑھنا تو آسان ہے کہ بندہ اچھی نیند کر کے بھی اٹھ سکتا ہے جماعتوں کا ٹائم معلوم کر لے اور نماز پڑھے اب سردی میں ایک اور پرابلم یا تھنڈے پانی سے وضو بستر چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا ہاں یہی تو امتحان ہے بزرگانی دن کیا فرماتے ہیں افضل اعمال احمد افضل عمل وہ ہے جو زیادہ مشکت والا سردی میں وضو کرنے والے پر تھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے تو اس میں دبل ثواب ہوگا سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان سنو جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لئے ثواب کے دو حصے ہیں ایک روایت میں ہے مشکت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا مبارک و نمازیوں کو جو فجر میں اٹھتے ہیں مشکل سے بستر سے اٹھنا بندہ کہتا ہے نہیں سونا اللہ کا حکم ہے میں نے سجدہ کرنا ہے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلا کا حکم آیا وہ بستر چھوڑتا ہے وہ وضو کرتا ہے وہ نماز پڑتا ہے سبحان اللہ اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرتا ہے یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر اسے آج نوٹ کر لوگے نا پیارے اسلامی بھائیو تو زندگی تھوڑا آسان ہو جائے گی بڑی پیاری بات ہے بزرگ نے فرمائی بڑی پسند ہے مجھے بات وہ فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا جملہ غور کیجئے گا کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا عذاب باقی رہ جائے گا اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں فلم دیکھنے کا جی چاہا دو تین گھنے تو مزا آئے گا پھر ختم ہوگی لذت ختم اس کا جواب باقی ہے اس کا عذاب اس کا حساب دینا پڑے گا شراب پینے والا سوچیں تھوڑی دیر شراب کا بزہ ہے اس کے بعد مزا ختم عذاب باقی بدکاری کرنے والا سوچیں تھوڑی دیر کا مزا بدکاری کا مزا ختم عذاب باقی جو تمہیں گناہ کرنا ہے وہ تھوڑی دیر کی لذت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی مگر اس کا جواب اس کا حساب اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو عذاب باقی ہے اور اگلا جملہ کتنا شاندار ہے انتا فرماتے کبھی بھی مشکت کی وجہ سے ڈیفکلٹی کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا چونکہ ڈیفکلٹی مشکت ختم ہو جائے گی عجر باقی رہ جائے گا ثواب باقی رہ جائے گا مثال دیتا ہوں ابھی یہ اجتماع ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی بھائی نہ آ رہا نہیں آنے کا دل ہو کوئی زبدستی دیا چلنا بھائی میں بھی جا رہا ہوں آپ بھی آ جائے آ تو گیا ہے بستر سے اٹھ کر گھر سے آ کر ابھی تھوڑی دیر میں دعا ہو جائے گا اجتماع ختم ہو جائے گا اب آپس گھر چلے جائے لیکن جو یہ مشکت تو ختم ہوئی انشاءاللہ آج کی اس محفل کا ثواب ہمارے نام آئے آمار میں باقی رہ جائے گا اے فجر پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو بندہ کا تیر بستر سے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا بھائی آپ اٹھیں نماز پڑھیں اب واپس ہو جائے مشکت تو ختم ہو گئی نا وہ تھوڑی دیر کی مشکت تھی اگر رب نے تمہاری نماز قبول فرمالی تو تمہارا آجر باقی ہے تمہارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن نعمتیں موجود ہیں اب آپ غور کرتے جائیں جب بھی ہمیں کوئی نیکی کے لیے بلاتا ہے ہم کہتے ہیں موڑ نہیں ہو رہا مزا نہیں آ رہا کافلوں کے لیے ٹائم نہیں ہے فلا چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے ارے وقت نکال لو یہ تھوڑی دیر کی مشکت ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا عجر باقی ہوگا اس کی برکتیں باقی رہیں گی اللہ کی بارگاہ سے وہ عجر لیں گے تو اے میرے پیارے سلامی بھائیوں جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے تو یاد کرنا کہ تھوڑی دیر کی لذت ہے بعد میں اس کا عذاب بہت نہ پڑے گا اللہ کہنے کہ یہ بات ہمارے دل پر نقش کر جائے تو اے میرے پیارے سلامی بھائیوں سردی میں ایک اور کام کیجئے عیسار کر سکتے ہم ہاں عیسار کا بڑا سبا کسی کو کوئی چیز چاہیے اور ہم کسی اور کے لیے اب مجھے بھی چاہیے سلامی بھائیوں سلامی بھائیوں سلامی بھائیوں سلامی بھائیوں موسیقا موسیقا موسیقا